بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے در سے آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو میرے بہت سارے بہن وہی نے ریکویٹس کی تھی کہ آپ رمضان کی مکہ کی اپ ڈیٹ دیں کہ رمضان میں مکہ میں کس طریقے سے عمرہ کیا جاتا ہے کیونکہ بہت ساری کرونا کی وجہ سے چینزیں ہوئی ہیں تو ویڈیو آپ مکمل دیکھیں انشاءاللہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو ساتھ ساتھ گاج بھی کرتا رہوں گا آپ مکمل دیکھیں آپ چلتے ہیں مسجد جرانہ کی طرف سب سے پہلے مکات میں تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں ابھی ہم پہنچ جائے ہیں مسجد جرانہ مکات پہ تو انشاءاللہ یہ ہے مسجد جرانہ مکات یہاں پہ ہم ارام کی نیت کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ارام کی طرف جائیں گے تو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں اینڈ تک دیکھیں یہ ہم نے عزیز نوافل ادا کی ہیں مسجد جرانہ میں تو دول کا بہت مفض اس کے بعد ہم نے مکتہ کے طرف جانا ہے میں نے جو مرکز سلٹ کیا ہے وہ جمرات کا کیا ہے تو یہ ٹکٹ لیا ہے بی سیل کا ٹکٹ تو یہاں سے ہم بس میں بیٹھ کے حرم کیلئے روانہ ہوں گے میرے تمام بہن بھئیوں سے جہاں کہیں سے بھی آ رہے ہیں سعودی عرب سے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کھدائی میں بڑی پارکنگ ہے وہ بھی مرکز ہے اور جمرات میں بھی بہت بڑا مرکز ہے آپ کہاں پہ گاڑی آرام سے پارک کر سکتے ہیں اس کے بعد بیس سنٹر ٹکٹ لے کے باس پہ بیٹھیں اور سیدھا آپ جو ہے باس آپ سے پین سے چال دنٹ میں حرم پارک لے کے جائے گی ابھی ہم حرم پارک پہنچ گئے اور یہ سامنے جو ہے یہ ہم بھابا سلام سے سیدھے اندر جائیں گے حرم میں پہنچ گئے یہ رات کا مناظر ہے میند کیونکہ رات کے لئے بھکرائے تھے آپ کو پتا ہے کہ وکسین کے بغیر حرم میں پانے امانہ ہے تو اکمنا ضروری ہے وہی لوگ آ سکتے ہیں جنہوں نے وکسین دیئے واپس چیز کا ضرور شیال کریں بغیر وکسین کے کوئی بھی مکہ میں سپیشل افاظ کر کے حرم پارک میں اس کے بھی یہ ہند ہے تو سہرم نے چیز کو مشکوع کیے وہ موقع میں بھی اپنا عمرہ جو ہے وہ تسکت ہے ماشاء اللہ ہم ابھی بھرم پاک آنگے یہاں سے ہم نے یہ باب السلام کی طرف رہتا جاتا ہے تو یہاں سے انشاء اللہ مخموطی ادبو باب السلام سیدھا مخاب کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر یہ مطاف کے برکل سامنے برکل اسی طرح میں نے پچھلی ویڈیو بھی شیئر کی تھی تو اسے ہم وہی بہت اچھا انتظامات کیا ہوئے ہیں برکل آپ بارام سے تو آپ بسنفہ مروڑ کر سکتے ہیں اتنے رشت بھی نہیں ہے میں ایک پی ایک ویڈیو رو پیر کرو رہا تھا بہت موسیقی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف ان بین بھائیوں کے لئے تھا جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی آپ ہمیں رمضان کے بارے میں آگاہ کرنا کہ رمضان میں عمرہ کس را کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پیشلے سال لاک ڈاؤن تھا حرم پاک بنتا تو اس لیے کچھ چینجئے ہیں پہلی جیس تو یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ بغیر وکسین کے حرم پاک میں انٹری منع ہے اور توقع نہ جو اے پہ اس کے طرح عمرے کی پرمیشن لی جاتی ہے اور عمرے کی پرمیشن اسی آدمی کو ملتی ہے جس نے وکسین لگائی ہوئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے مکہ میں اس دفعہ انہوں نے مرکز قوائن کیے ہوئے ہیں ایک مرکز جو ہے بڑا مرکز وہ ہے جمرات میں جہاں پہ شیطان کو کردیا ماری جاتی ہیں اور دوسرا مرکز جو ہے وہ ہے خدائی میں تو وہاں میں 24 آور بسیں چلتی ہیں تو آپ اگر آپ نے گاڑی پہ آ رہے ہیں تو وہاں پہ گاڑی پارک کریں وہ بیسی آرگر ٹکٹ ہے اگر آپ نے پہلے ریترویشن کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے بیسی آرگر ٹکٹ لے کے آپ وہاں سے بس پہ بیٹھ کے آرم پاک جا سکتے ہیں الحمدلہ بہت اچھے انتظامات ہیں آرم پاک میں اگر کسی نے افتاری کا ٹیم ہے تو اس میں کوئی ٹنکشنالی بات نہیں ہے الحمدلہ گومیٹا سعودیہ نے بہت اچھے انتظام کیا وہ افتاری کا آر آدمی کو افتاری جو ہے وہ افتاری کراتے ہیں آرم میں تو باقی یہ ہے کہ میں نے کچھ ویڈیو آپ کو شیئر کی ہے آپ دیکھ لیں کچھ پرابنلی بات نہیں ہے الحمدلہ یہ ایک چیز میں ضرور آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جس آدمی نے توک اللہ پہ ایپ پترو عمرہ کی پرمیشن نہیں لی ہے تو پلیز وہ انلیگل کام مت کرے وہ حرام آنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ دس آزار ریال کا فائن ہے اگر کوئی اس آدمی کیونکہ جگہ جگہ پہ چھٹ کیا جاتا ہے پرمیٹ جو آپ کی پرمیشن ہے عمرہ کیلئے تو اس کا خاص کیا رکھیں تو باقی ہے الحمدللہ مکہ میں ابھی ترابیہ بھی ہو رہی ہیں الحمدللہ مسجد میں ہوئے سب جتنی بھی بششنیں سب مسجدیں میں ترابیہ پہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھا شکر ہے کہ پچھلے سال اور اس سال میں بہت فرق ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے پیارے حبیب کے صدقے جن جن لوگوں نے دعا کے لئے کہاں ان کے دعا کو قبول و منظور فرما اللہ تعالیٰ جہاں کئی بھی مسلمان بیمار ہیں کوئی شمائن کام نہ تا فرما یا اللہ تعالیٰ جہاں کئی بھی مسلمان بیرزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزگار بتا فرما اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کرونے جیسے وابا ہمارے اس سے نجات بتا فرما اور اللہ تعالیٰ تمام بین بہیوں کو اپنے افضاء مان Diane رکھ آپ میرے لئے دعا کیا کریں میں ہمیشہ مکتا میں آپ لوگوں کے لئے دعا گو اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو خریت سے رکھے اور ویڈیو مکمل دیکھ رہا کریں اگر میری ویڈیو اچھی رہ گئے تو اس کو شیئر کریں چینل کو سائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آن پر رکھنا تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے اللہ تعالیٰ آپ سب کا عامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ